اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم حضرات ہر انسان کو ہمیشہ بہت زیادہ بھلائیوں کی طلب ہوتی ہے بہت زیادہ خیر کی تلاش ہوتی ہے کوئی بھی انسان ہو اس کے دلی جذبات یہ ہیں کہ اسے دین میں دنیا میں آخرت میں زندگی کے ہر موڑ پر اسے خیر چاہیے ہوتا ہے بھلائیاں مطلوب ہوتی ہیں اور اس دنیا میں مکمل خیر مکمل بھلائی اگر کہیں پر موجود ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم جسے اللہ رب العالمین نے خیر سے اور بھلائی سے بھر دیا ہے اس میں ہر اعتبار کا خیر اللہ رب العالمین نے ڈال رکھا ہے اگر آپ کو بھلائی چاہیے اگر آپ کو برکت چاہیے اگر آپ کو خیر چاہیے تو آپ کو اپنا رشتہ اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ رب العالمین کی کلام قرآن کریم سے جوڑنا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو بابرکت قرار دیا ہے فرمائے یہ برکت والی چیز ہے اگر کسی کو برکت حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ کر رکھے وہ قرآن سے جتنا قریب ہوگا جتنا قریب ہوگا جتنا زیادہ قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہوگی اتنا ہی زیادہ اسے اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا کیونکہ قرآن یہ بابرکت کتاب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ بابرکت کتاب ہے فَاتَّبِعُوْهُوْا تو تم اس کی اتباع کرو وَاتَّقُوْا اور اللہ سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونْ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اللہ کی رحمت کو اللہ کی برکت کو پانے کے لیے ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ خوب مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ جو بابرکت کتاب اللہ نے ہمارے لئے نازل فرمائی ہے اس کی برکتیں ہم حاصل کرتے رہیں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سمارتے رہیں لہٰذا اس عظیم ترین بابرکت کتاب سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت بڑی محرومی ہے اور اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ایمان لا کر کے اس کی تلاوت کر کے اس پر عمل کر کے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر کے اس کی تعلیم دے کر کے اس کی تعلیم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر کے اور اس کے ذریعہ قرآن کریم کے ذریعہ اپنے بیماریوں کا علاج کر کے ہر اعتبار سے آپ اپنے آپ کو قرآن کر جوڑیں گے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت زیادہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں تاکہ ہماری زندگی مکمل برکتوں سے لبریز ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ